اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم مصطفی محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلا اہل بیتہی طیبین طاہرین المعصومین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتا من لسان یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْ محترم خوجہ ٹی وینا جو ناراونی خدمتما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم عشر اربعین یا عشر زینبیہ جنہا پڑے کہیے چھئے ہیں انشاءاللہ آشرہ ما پڑے قرآن مجید نا ایک سو ترون نمبر نا سورہ سورہ والعصر بدہ انہیں موڑے ہا چھئے انشاءاللہ انہیں تقریبا تقریبا اینا ترجماتی پان بدہ جانکار ہا چھئے ہیں انشاءاللہ آسوران اوپر اپنے گفتگو کرشو آسورانی اندر جے بحث چھے انشاءاللہ انا اوپر تھوڑی چرچا کرشو عزیزان محترم آسورو جنی شروعات ما اللہ تعالیٰ قسم کھائی رہی ہوشے والعصر قسم چھے زمانانی خداوند عالم قسم کھائی رہی ہوشے آپنو قسم کھاؤ الگ ہوشے خداوند عالم نو قسم کھاؤ الگ ہوشے اپنے قسم شکام کھاتا ہوئیے شے اٹلا ماتے قسم کھائیے شے کہ سامے والوں اپنی وات اوپر بھروسو کرے کارن کے اپنا اندر خوٹو بولوانو امکان شے ممکن شے سامے والوں ایم ویچہ رہے کہ آہ مانس جھوٹ بولی رہی ہوشے ڈاوٹ کرے اپنا اوپر اپنی وات اوپر یقین نو کرے ساچو بولے شے کہ کھوٹو بولے شے تو اینہ کارنے اپنے قسم کھاوی پڑے شے کوئی کسے باپ نی قسم کوئی کسے ماں نی قسم کوئی کسے کہ علم نی قسم کوئی کسے کہ زری نی قسم امام نی قسم خدا نی قسم اپنے آر اتنا قسم کھاتا ہوئے شے انہیں اپنی قسم کوئی اعتبار بھی نتی ہو تو ممکن شے قسم بھی جھوٹی ہوئی شکے انسان شے خواد تو خوٹی بولتو ہوئی شے گھنی پھر قسم ایک خوٹی کھا تو ہوئی شے آہ انسان شے تو شو اللہ تعالی جے قسم کھائی رہی ہوشے اٹلا ماتے قسم کھائی رہی ہوشے کہ اپنے انی واتنے ام سابیت کرے کہ اوہ ساچو بولو شو نوزو بللہ خدا نے صداقت اوپر تو کوئی ڈاوٹ اج نتی آئین اگر ہی تو کوئی ساچو ہونے جھوٹنو تو کوئی تصور بھی نتی کروانو اگر کوئی انسان ام تصور کرے بھیچار کرے کہ شو اللہ جیسے چلو قسم کھا دو اٹلا ساچو بولی رہی ہوشے قسم نو کھا دی ہوئی تو ممکن شے ساچو کی نا کہ یہو تو نا ہوئی شکن ہے یہ اللہ شے اینے صداقت شے خدا جہاں جھوٹنو امکان نے تصور بھی نتی خدا بارا ماں ویچار کری شکن ہے کہ جھوٹ بولتو ہوشے نوزو بللہ یہو تصور بھی نا کری شکن ہے تو آپ لو قسم کھاوئے الگ تھے یوں سمجھاوی ہونا تو خدا شاہ ماتے قسم کھائی رہی ہوشے خدا اٹلا ماتے قسم کھائی رہی ہوشے کہ یہ واتنی اہمیت نے بیان کرے آپڑی سامین یہ واتنی مہتوہ بیان کروا چاہے شکن ہے خدا قسم کھاؤوئے نا مطلب کہ ہوجے کئی رہی ہوشے یہ وہ بھارے وات چھے وہ اہم وات تم نے کئی رہی ہوشے قسم کھائی نے کاؤوشو یعنی مطلب کہ آوات بو تمہیں انے معمولی نو لیتا ایک سیریسلی وات لے جو آنے کہ قسم کھاؤوشو آنا ماتے ہوں قسم نوخہ تو بھی جوات ہتی پڑ قسم کھاؤو مطلب کہ آوات بو امپورٹنچ چھے بو مہتوہ شے ودھارے شے اٹلا ماتے قسم کھائی شے خدا اگر کینی قسم کھا دی والاصر آ زمانانی قسم آ زمانانی قسم کھائی رہی ہوشے خدا انہی بھی مگجمہ رہے کہ زمانانی اہمیت تیارے چھے جارے آ زمین اوپر امام زمانہ چھے آ زمانان حقیقت چھے حدیث نا شبدوں چھے کہ اگر اللہ نے حجت آ زمین اوپر نہ ہوئی تو زمین اہنہ اہل نی ساتھ انہیں اندر گری جائی آ جے زمین اوپر رہوا والا چھے انہیں لئینے زمین بدہ اندر گری جائی بدہ زمین نا اندر داخل تھی جائی آ زمانو خود اہمیت نتی رکھ تو آ زمانو شکام اگر حجت خدا آ زمین اوپر نہ ہوئی تو انہوں مطلب کے امام زمانہ ایک عیوی حجتی شہا زمانانی اندر کی جنا تھکی کائنات نو وجود باقی شے کائنات مبدی دیکھائی رہیو شے چالی رہیو شے نظام برقرار شے تو امام زمانہ نی اہمیت زمانہ کرتا ودارے شے زمانانی اہمیت تیارے شے کے جارے امام زمانہ شے خدا زمانانی قسم کھائی رہیو شے یقیناً زمانو اہمیت رکھے شے اوے قسم کھائی نی اللہ شو گی دو انال انسان اللفیق خسر جٹلا کائنات میں انسان شے بدھائی نقصان ما شے وہ موٹی وات شے خدا کیسے کہ جٹلا کائنات میں اندر میں انسانو نظر آئے شے بدھائی نقصان ما شے مرحزیزو آپڑے دس دیوست گفتگو کروانی شے تمہیں انشاءاللہ مجلس ما جھوڑائی لہ رہ شو تو اپنے انہوں نتیجو بیان کری شکشو آ گفتگو نو کرنگے ایک دیوست ما تو نتیجو نہیں آوے اپنے پورا سورہ نے سمجھو پڑ شے اللہ انسان نی بحث کری شے آج انسان کے جانگر خدا ایک جگہ فرماوی رہی ہو شے کہ تمام انسان نقصان ما شے بی جی جگہ اللہ انسان نی جو گفتگو کری شے یہ اپنے جنا جو یہ انسان کون شے کرنگے آ تمہیں بی جی آیت میں جو شو آیت میں جو شو تو تمہیں عجیب عجیب لاک شے آیا کچھ تمام انسان نقصان ما شے پچھی بی جی آیت میں آپ نے جو یہ اللہ تعالی ایک جگہ فرماوی شے تبارک اللہ احسن الخالقین بابرکت چھے ایزاد کے جنہیں بہترین مخلوق پیدا کری کئی انسان یعنی اللہ انسان نے پیدا کری پوتا نے مبارک با دیا پی رہی ہو شے اولی آیت میں یاد رکھ جو تمام انسان نقصان ما شے آیا انسان نے پیدا کری نے کیشے کے بابرکت چھے خود پیدا کری رہو خود نے مبارک با دیا پی رہی ہو شے انسان جارے کوئی قیمتی بستو بناوے شے جاری فکر محسوس کرے شے مسلا جھے پہلی وقت جے چاند اوپر گئی ہو شے یعنی کٹ لو فکر کری ہو شے دنیا نو پہلو ہوئی انسان چونکہ جے چاند اوپر پہنچی گئی ہو مارا سیوائی آکام کوئی نتھی کری شکریہ جہنے پہلی وقت پلین بناوی ہو شے یعنی ویچار کری ہو شے کہ میہ پلین بناوی ہو مارا سیوائی آکام کوئی نتھی کری ہو یعنی فکر کری ہو کہ آکام میہ کری ہو حتی بچیاں اندر بھی جوئی شے بچو جارے کوئی الگ بستو بناوی شے تو بچو اینہ لیول پر مانے بھی فکر محسوس کرتا ہو شے کہ میں آکام کری ہو بھلے کاغل یعنی ہوڑی بناو شے تو ایک کاغل نی ہوڑی ماں بھی فکر کر شے پہلی وقت جارے بناو شے تیارے مارا عزیزو کہ انی نظر میں بہترین بستو شے اللہ انسان نے پہلی مخلوق نو تے انسان اللہ نہیں اگاو اللہ انسکٹلی بدی مخلوق خلق کری چکی ہو تو اللہ آسمان نے بناوی ہو تو فکر محسوس نہ کری ہو فکر نہ کری ہو اللہ زمین بناوی فکر نہ کری ہو اللہ سورج بناوی ہو فکر نہ کری ہو اللہ چاند بناوی ہو فکر نہ کری ہو اللہ سمندر بناویا فکر نہ کریا نہ کری ہو اللہ جنات بناویا تھا جنات موجود تھا فکر نہ کری ہو اللہ فرشتہوں نے بھی خلق کریا کری چکی ہو تو اللہ جانوروں نے بھی خلق کری چکی ہو تمام کٹلی ودی موٹی موٹی مخلوق نے اللہ پتانی نشانیوں نے خلق کری دی 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 تھی خداکش کے تبارک اللہ احسن الخالق بابرکت شئے ذات کے جنہیں بہترین مخلوق پیدا کری انسان نے خلق کری ہو انسان نے بناوی نے اللہ خود فقر محسوس کری رہی ہو خود مبارک بادی آپی رہی ہو پتانی ذات نے اگر ایک چیز بیان کروا چاہو ایک انسان نی فضیلت چھے انسان نی فضیلت چھے کہ انسان نے بناوی نے خالق انسان مبارک بادی آپی رہی ہو تمہاری نے ماری فضیلت ماتیا ویچار کرو اپنا تو گنے گار چھی چھتا ہے اللہ کیونی فضیلت آپی کہ آئے انسان نے خلق کری اللہ خود نے مبارک بادی آپی رہی ہو انسان نی فضیلت مات محمد نی آل محمد نی فضیلت مات ایک فرق بیان کروا چاہو انسان نی فضیلت چھے کہ اللہ انہ پیدا کری پتان مبارک بادی آپی رہی ہو فقر محسوس کری رہی ہو محمد نی آل محمد نی فضیلت چھے کہ محمد نی آل محمد نی خلق کرنے اللہ کہے اے محمد اے رسول اگر تنے پیدا نہ کرت تو کائنات نے پیدا نہ کرت انسان نے بھی پیدا نہ کرت اے رسول اگر تنے نہ پیدا کرت تو انسان نے بھی پیدا نہ کرت یعنی کائنات انسان ماتے بنی یعنی انسان محمد نی آل محمد نی صدقہ ما پیدا تھے عزیزان محترم آئی ایک آیت بیان کری تم نے بھی جگہ بھی اللہ بیان کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چار پانچ آیت بیان کری تمہاری سمک انجیرنی قسم خدا کہے شے پچی وطور سینین تورنی قسم تور شوں چھے ایک پہاڑ شے اپنے بدائے جانے شے کہ یوں پہاڑ شے کہ جے پہاڑ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ساتھ گفتگو کروا جاتا تھا خدا ساتھ واتو کروا جاتا تھا خدا نی قسم بھی کئی عجیب شے ہیں عظیم عظیم قسم و خدا کھائے شے انجیرنی قسم انجیر ایک فروٹ شے انہی فضیلتو تمہیں مانچو یہ فروٹ نہیں یہ فروٹ ما بو انحد فائدہ سمائے لاشے بے حصہ فائدہ سمائے لاشے انجیرنی اللہ آمنم کو انہی قسم کھائی بھی نہیں تو انجیرنی قسم کھا دی پسکر تور سینین یہ پہاڑ نی قسم تور سینین کوہ تور نی قسم شکام قسم کھا دی تو کہ اللہ نو ایک نبی ایک قلیم اللہ ساتھ واتو کروا ماتے تیا جاتو ہتو انہے روایتوں ماتے کہ اللہ جھاڑنی اندر آواز پیدا کرتو انہے پوتا نا رسول ساتھ وات کرتو اموک جگہ شکے آگنی اندر آواز خلق کرتو آواز پیدا کرتو انہے موسیٰ علیہ السلام ساتھ واتو کرتو مسلمانوں پر کتلا عجیب شکے نہیں آواتمہ کوئی انکار بھی نہیں کرے کوئی امنی تھی کہتو کہ حضرت موسیٰ ساتھ اللہ واتو نوتی کری بدھائی مسلمانوں قبول کرے چھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ اللہ جاڑنی اندر آواز خلق کرینے پیدا کرینے واتو کرتو انہے اللہ امنی ساتھ گفتگو کرتو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا ساتھ واتو کرتا انہیں ای وات مانوہ ماتے تو تیار چھے ہیں کہ ایک دور تھی اللہ دور تھی واتو کرتو پہاڑ ماجینے جاڑ مہواس پیدا کرینے ای دور تھی واتو کرتو اللہ ای مسلمانوں قبول کرے چھے پر جارے انہیں کہوام آوے چھے کہ شبہ میراج اللہ تعالیٰ ایک دم نزدیک تھی پتانہ حبیب ساتھ علینا لہجامہ واتو کرتو تو قبول کروا تیار نہ تھی ایما ڈاؤٹ کرے چھے ایما ویچار کرے چھے وہ جاڑ مہا قبول چھے کہاڑ کے علی نیواتاوی نے علینا فضائل نو آوا جو علینا لہجامہ شام آٹے اگر آپ نے کوئی ایم کی لکیوت نے کتاب مہا کے کوئی بی جانا لہجامہ تو شاید اعتراض نہ کرت پر علی نیواتاوی تو کہ نا علی نہیں علی نی فضیلت حجم نہ تھی تھا تھی یہ سہن نہ تھی تھا تحمل برداشت نہ تھی کری شکتا جارے کہ خدا قرآن مہا گیش کے بے کمان نو فاصل ہوتو روایت تو تھی ثابت چھے اللہ اٹلا مٹے علی نو لہجو پسند کری ہو کہ جانے چھے زمین پر رسول کونو آواز سوٹی ودارے پسند کرے چھے اٹلا علی نو آواز ما گفتگو کری اچھے یہاں کوئی تورنی قسم کھا دی اللہ تعالی ہے بچی شکی دو وَتِّین وَزَّيْتُن وَتُورِ سِنِين وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ بچی شکی دو کہ شہر مکہ نی قسم ایک شہر نہیں قسم کھائی رہی ہو کہ قسم نی لائق بنا بھی رہی ہو بزاتے خود شوئی شہر ما آٹلی کا فضیلت چھے ایک آج اپنا گامنی قسم کھائی کیم اللہ آپڈا گامنی قسم نو کھا دی کیم نو کہ دو کہ سیندینینی قسم سنتاندرینی قسم یا پچھئی تنہ نریبنی قسم یا پچھئی ممبئینی قسم نا اللہ کیسے مکہ نی قسم شہر مکہ نی قسم شاہ ماتے شہر مکہ جیٹلو فضیلت نے لائک بینو شہر مکہ خود اٹلی فضیلت نو تو راکتو پر شہر مکہ نی قسم اٹلا ماتے کھا دی اللہ ہے کہ یہ شہر نی اندر انہوں رسول آوی ہو تو انہیں انہوں رسول نی مبارک قدموں پڑی گیا تو یہ شہر مکہ قسم نی لائک بنی گئی یہ شہر قسم نی لائک بنی گئی رسول نی مبارک قدموں نی برکت تھی مارا عزیز و جراک وچار تو کرے ایک بیج ہملا یہاں کہوا چاہو شو پہلو تو ہی کہ ایک شہر حالانکہ جا مشرقین پن رہے شے کافر رہے شے بدھ پرست لوکوں رہے شے یہ بدھ پرست ودھارے پردہ بدھ پرست چھے یہ بدھ پرست نو شہر مشرقین نو شہر کافرون نو شہر برکت تھی قسم نی لائک بنی گئی تو پسی یہ رسول نا خود یہ ذات گرامی کٹلی بابرکت ہشے یہ محمد مصطفیٰ نی ذات کٹلی بابرکت ہشے کٹلی پاک و پاکیزان بلند تر ہشے جنہ قدموں پڑوا تھی ایک شہر جسی اٹلو عظیم درجہ اوپر پہنچی جائے شے کہ قسم نی لائک بنی جائے شے یہاں گر ایک بیجو جملوں بھی کہی دوں کہ جے شہر نی اندر جے درو دیوار نی اندر جے پتھروں نی اندر جے خاکنے دھوڑ نی اندر آ تمام چیزوں یہ شہر ماں شے یہاں شہر نی اندر کدوئے مشرقین بھی شے کافرین بھی شے منافقین بھی شے ہر ایک شے تھیاں گر یہاں انسانوں موجود شے رسول نے سطاوہ وڑا موجود شے یہ تمام موجود شے یہاں شہر ماں رسول آوے شے تو اللہ ہی شہر نے مبارک انہیں قسم نے لائق قرار دے دے شے تو پچھے جے آگوش ماں جے گود ماں جے ابو طالب نی گود ماں رسول پرورش پامی آشے پروان چڑھی آشے یہ ابو طالب نی گود کٹلی بابرکت آشے یہ آگوش کٹلی بلند ترہشے یہ گود کٹلی پاکو پاکیز آشے کہ اللہ ہی گود نے وہ تانا حبیب ماتے سید المرسلین ماتے سید النبیین ماتے خاتم النبیین ماتے ای گود نے پسند کری ای گود نے پسند کری یہ ابو طالب کٹلی بابرکت آشے عزیزان محترم تو آیا اچھا اٹلی قسم کھا دی وحاظل بلدی لامین پس شکیدو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ امیں اٹلی قسم کھائیں اللہ ایک بات کرے کمڑا کی دون کہ قسم جیشی واتنی ایمپورٹیٹ بیان کروا ماتے ہوئی شے واتن محتو اللہ کہشے پسندی قسم کھائیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم امیں انسان نے بہترین پیدا کری ہو امیں انسان نے خوبصورت احسن اللہ کہشے احسن احسن کو نہیں کہوائے شبدوں ساملی آشے اللہ اکبر اکبر اٹلی شوں سوٹھی موٹو افضل سوٹھی فضیلت سوٹھی خوبصورت امیں انسان نے پیدا کری ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن بہترین حسین خوبصورت خلق کری ہو اللہ تعالی انسان نے تو آئے انسان نو محتوی سمجھ ماہوے شے کہ اللہ ایک جگہ پتا نے مبارک بادی آپی رہی ہو شے ایک جگہ کہشے فخر کرے شے کہ امیں بہترین خوبصورت پیدا کری ہو ہی تے قسم اکھائی کھائی نے انہیں اٹلو آئے انسان نی فضیلت ایک جگہ اوپر انہیں پاچھا ایک جگہ کہش کے ان الانسان اللہ فی خسر تمام انسان نقصان ماہ شے ہر ایک انسان خسارا ماہ شے گھاٹا ماہ شے نقصان ماہ شے آپ بے واتنے ایک جگہ اوپر جمع کر بھی ہوئی تو شو کرشو آپ نے انشاءاللہ آپ نے تو میں عوطی بجلیس میں آپ نے گفتگو کرشو کہ شام آٹے اللہ ایک جگہ اعام فرماوی رہے اسے ایک جگہ اعام انہوں کاران انشاءاللہ انہیں وزارے ڈیٹیل مانا اوپر گفتگو کرشو مارا عزیزو تو اللہ تعالیٰ انسان نے افضل ترین مخلوقات خلق کری پیدا کری انہیں ایک کائنات ماہ افضل ترین مخلوق کون شے محمد آل محمد نیزات چھے اجھنا صدقہ ماہ کائنات نے خلق کروا ماہوی شے اگر اے پیدا نہ تھا یا ہوت تو آہ کائنات نہ ہوت آہ زمین و آسمان نہ ہوت سمندر نہ ہوت آند نہ ہوت سورج نہ ہوت تارہ نہ ہوت جار نہ ہوت کوئی چیز نہ ہوت دنیا انسان جننات چرین پرین کوئی چیز نہ ہوت اگر محمد این حال محمد نیزات نہ ہوت تو عزیزان محترم مرازیزو شو حق ہوتو کہ ایوی ذات نے اتلی ستاوا ماہوی اتلی تکلیف آپا ماہوی شو آہ مناسب ہوتو کہ ایمنا بچہوں نے بکھیا نے پیاسا رکھوا ماہوی شو آہ مناسب ہوتو کہ ایمنا ہاتھوں میں رسن باندھوا ماہوی ایمنا اولاد نہ گڑا ما خاردار توک باندھوا ماہوی ایم نے اونٹ نی پوشت اوپر باندھوا ماہوی ایم نے بے کجاوا اونٹ اوپر سوار کروا ماہوی محمد نے عالی محمد نیزات تو ایوی ہتی کہ ایم نے سرو پر رکھوا ماہوی پر مسلمانوں ایمنا آج سرو نے تن تھی جدا کری دی تا ایمنا سر نے تن تھی الگ کری انہیں نوکے نیزاب پر بلند کری دیوا ماہو ایمنا بچہوں نے پیاسا رکھوا ماہوی کوئی جناب سکینہ نی پیاس نو اندازو لگا بھی شکش ہے یہ بچی نی کٹلی پیاسی ہے تھی سلام علیکہ یا باب دلہ سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ازادارو ازادارو قافلو اسیرونو قافلو جارے کوفانی اندر داخل دیو ازادارو ایک کنیز نی نظر جناب سکینہ پر پڑے چھے بچی پھپینی پاسے پانی مانگتی ادی زینب پانی گئی رہتے آپے ازادارو جناب سکینہ پھپینے کہچے پھپینی ایک مرتبہ ایک کنیز ناکانو مجملاو ایک کنیز امہ حبیبہ نی کنیز تھی جلدی تھی گھرے گئی آواز آ پی اے آقا اے میری اے ماری آقا ازادی اے شہزادی اریک اسیرونو قافلو آویو اے عجیب و غریب ایک نانی بچی پیاس تھی تڑپی رہی امہ حبیبہ مومنہ دی پانی لئینے اسیرونو قافلہ پاسے پہنچی گئی ازادارو جناب سکینہ نے پیاسا جویا پانی جناب سکینہ نے آبیو شاید جناب سکینہ نے علی ازگری آدھا بھی گئیو ہشے ایک مرتبہ جارے پانی پیوا گیا مومنہ کہے شے اے بی بی اسیرونو نی دعا جلدی قبول تھے شے اگر شکیہ ہوئی تو پہلا مارا مارد دعا کری دو زینب کہے سکینہ پہلا بی بی مارد دعا کری دے پسی پانی پیجے ازادارو کہے سکینہ بی بی شو دعا چھے ایک مرتبہ بی بی کہے چھے امہ حبیبہ کہے چھے ماری ترون دعا چھے پہلی دعا چھے مارو شوہر سفر ماں چھے دعا کر کہ مارو شوہر سی سلامت آوی جائی سکینہ نانا نانا ہاتھوں نے اٹھا وینے دعا کرے چھے خدا یا حسین نی غربت نواز تو مارا بابا نی غربت نواز تو انا شوہر نے سلامتی تھی وطن پہنچا لی کہے چھے بی 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 جی دعا شوہر کہے چھے بی بی دعا کر کہ جی بی ری تھی مارو بچہ یتیم نواز سکینہ نانا نانا ہاتھوں نے اٹھا وینے کہے چھے خدا یا سکینہ نی یتیم نواز دو انا بچہ انے یتیم نانا توا دی بی بی تی جی دعا شون چھے کہے چھے اے بی بی دعا کر خدا من جلدی تھی مدینہ پہنچ آری دے حضر دار مدینہ نو نام سا بڑی زینب تڑ پی گیا زینب کہے چھے بی بی مدینہ جن شکریش کہے بی بی تن نتی خبر مری مدینہ ماری شہزادی زینب چھے مدینہ ممرا کا حسن چھے مدینہ ممرا کا باس چھے ایک مرتبہ کہے بی بی اگر زینب نے جو ہی لیش تو اڑکی لیش کہے شہزا اے بی 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 باتوں نہ کر کیا شرابی اون مجموع کیا ماری شہزادی زینب کہے زینب ایک مرتبہ تڑپی گیا ایک مرتبہ چہران دیکھا لے چھے اے امی حبیبہ تو نہ پہچانی شکی ارے اوتاری شہزادی زینب ارے جنو کے نیزہ پر مارو بھائی حسین کپائل سر چھے ازادار جیوہ امی حبیبہ جمل سام وڑیا ایک مرتبہ تڑپی نہیں کہے ارے شہزادی عباس کیا تھا عباس کیا تھا ارے تمہاری احالت کے ویرت تھئی ایک مرتبہ زینب کہشے ارے پہلا عباس نا بازو کلم تھا پچھی حسین نو سر جدا تھا زینب نی چادر چھنواری سکینہ یتین اللہ امام زمان علیہ سلام نا ظہور ما تحجیل فرماؤ امام ناصر مددگار ما مار و شمار فرماؤ ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم